آپ کی آمد بھی عجب ہے سارے حمل کے دورہ میں حضرت امنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت عصد یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نو مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں پھر اسی میں اسے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں نہلاتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ماں کو صاف کرتے ہیں لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر طہارت پر آپ پیدا ہوئے ایک کترہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکل گندگی کا اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلائے گیا آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے اور جب آپ جسے جسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیر رہا تھا اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی نور اور خوشبو پھیل گئی اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہیں اس کو باہر کٹ دیں آپ کی باہر نہیں کٹ گئی ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے خطنا بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد خطنا ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی خطنا کروا کے آئے اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر پندرہ منٹ بیس منٹ جویں لٹا کے پیچھے ہٹیں تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا الٹے نہیں ہوئے سجدہ کیا ایک ہوئے نا بچہ الٹ جائے اور موہیں ٹھانتے پیٹ دے والے پہ نہیں ایسا نہیں آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا اس گھٹنے اٹھا لیے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں کمر کو اٹھایا ہوئے ہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا مامی ڈر گئی دائیوی ڈر گئی اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارہ لیا یہ معصوم بچہ ہے ایسا کام تو شاہیمہی نے کہا سال تک بچہ نہیں کر سکتا آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا اے میری عمد فیصل آباد نماز لے کر آوں گا چھوڑنا نہیں پھر بڑے درد کی بات ہے نوے فیصد میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے سو میں کچھ دس بارہ پڑتے ہیں ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا بھئی ایکی چکرے در بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا بادل کیا تھا یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے دو فٹے نظر نہیں ہم نے بکیش ہے اس کو عرب میں غمام کہتے ہیں جسے ہم یہاں فوق کہتے ہیں فوق یا دھند یا کوہر تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آرہے ماں کی گود میں نظر نہیں آرہے اور دھند میں سے آواز آئی کیا آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو لیعرفو بسمہی و ناتہی و صورتہی اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا باقی سب ناکام ہو جائیں سبحان اللہ وہاں نصب نہیں چلتا وہاں غلامی یا رسول چلتی ہے ابو لہب کوئی نصب میں کمی ہے قریشی عرب حرشمی چاچا اللہ نے کہا تبت جدہ ابی لہب و تب بلال حبشی ابن حبشی غلام ابن غلام اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدانِ محشر میں چلوں گا برراق پر اور دنیا چلے گی پیدل اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا اور جب میدانِ حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے ازان دے گا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو دنیا کو بتا دو فیصلہ باد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا فلا وربک لا يؤمنون حتی اس کے بغیر کام نہیں بنے گا اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی بہادری دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسے صالح کی فساحت دو اسے لوت کی حکمت دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا حسن و جمال دو اسے موسیٰ کا جاہو جلال دو اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے ایوب کا دل دو اسے دعوت کی میشی زبان دو اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو اسے یونس کی اطاعت دو اسے عیسیٰ کا زہد دو اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو جو بچہ آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر تری سٹھ سال آگے سفر کیا ہو میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا ہماری تو وقات ہی نہیں بسات ہی نہیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں یا خود میرا رب اپنے حبیب کی ناتخانی کرتا ہے میری آپ کی کیا حیثیت میرے دیس کا شائر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی وقات کسی بھی دیس کا شائر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی وقات ہے میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا فَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالصِّرَاجًا مُنِيرًا یہ میرا رب اپنے نبی کی نادخانی تر رہا ہے يَا أَيُّهَا النَّبُزَّمِّ لِقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْرَهُ أَمِنْ خُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْقِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبُزَّمِّ لِقُمْ فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالثِّيَابَكَ فَطَعْهِرْ وَالْرُجْزَ فَحْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْفِرْ وَلَرَبِّكَ فَصْبِرْ محمد الرسول اللہ والذین معه اشدع لالکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدہ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا صرف آپ نہیں آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِمَ عَنْكُمُ رِكْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِ وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ یَا اللَّهِ مُجْرَ میری اولاد کو بُدھ پرستی سے بچا اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے لَيُضْ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے آلِ محمد اے اہلِ بیتِ محمد اے آلِ محمد ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بدپرستی سے اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب فران میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے براعتم من اللہ ورسولہی ادانم من اللہ ورسولہی تومنون باللہ ورسولہی آمنوا باللہ ورسولہی من يعص اللہ ورسولہی من يحادد اللہ ورسولہی من يشاکک اللہ ورسولہی سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہی لا تخون اللہ والرسول فلا اقسمه فلا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ظل صاہمكم وما غوى وما ينتقن الهوى ان هو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرہ فسوا ذو بالغفق الاعلى ثم دنافت دل فکان قاب قوسین او ادنہ فلا اقسم وما تبسرون وما لا تبسرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر بلی لما تؤمنون ولا بقول كاهن بلی لما تذكرون تبارک اللہ بی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحاء والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللا قلت خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فترضا فلا بربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَبَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَضَ بَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ إِنَّا أَغْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَسَلِّلْ رَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ وَالْعَبْتَرْ یہ ناتخانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے لیے یہ میرے اللہ کی ناتخانی ہے سبحان اللہ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بہت تم صرف سننے کا مزا لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا کس طرح بیان کیا میں جب بھی جاتا ہوں روزہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں محمد بن ابیاء آخر تک ساری پیڑی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں